اسلام علیکم بچو آج ہم لوگ چیپٹر نمبر ٹونٹی ون کے نمیریکل پرابلم کریں گے تو چلتے ہیں رائٹنگ بورڈ کی طرف ہاں جو بچو ہمارے پاس نمیریکل پرابلم ہے چیپٹر نمبر ٹونٹی ون کے تو اس میں فرسٹ ایڈ نمیریکل جو ہے یہ سمارٹ سلی بس میں شامل ہیں تو انہی کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ فرسٹ نمیریکل جو ہے اس کی بات کرتے ہیں نمیریکل نمبر ٹونٹی ورن ہے فائنڈ 3.016049 unified mass unit اور یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو 1 unified mass unit ہوتا ہے یہ 931 mega electron world کے برابر ہوتا ہے جب ہم لوگ اس کو binding energy میں convert کریں گے تو یہ unified mass unit کی جگہ 931 mega electron world بھی put کریں گے تو اب اس کا solution کیسے ہے چلتے ہیں solution کی طرف ہاں جی بچوں ہمارے پاس دو چیزیں find out کرنی ہیں mass defect find out کرنی ہے del m اور binding energy find out کرنی ہے mass mass defect کے لئے فارملہ ہوتا ہے z time mass of proton z charge particle کو represent کرتا ہے تو اس میں number of proton کو ہی لیتے ہیں تو z time mass of proton یعنی کہ جتنی تداد ہے proton کی اس کو ایک proton کے mass سے multiply کریں گے اور a minus z a minus z کا مطلب ہوتا ہے total nucleons میں سے یعنی کہ proton plus neutron میں سے z مطلب ہے کہ proton کو نکال دے تو صرف neutron ہی بچھتے ہیں تو a minus z کا مطلب ہوتا ہے neutron تو a minus z جو ہے وہ neutron کو represent کرتا ہے number of neutron neutron کو اور z جو ہے number of proton کو represent کرتا ہے تو number اور mn جو ہے وہ single neutron کا mass ہے تو یہ total تمام nucleons کا mass ہو گیا یہ والا جو factor ہے یہ یہاں تک تمام nucleons کا mass ہے اس میں سے ہم nucleus یعنی کہ treatium کا جو nucleus ہے اس کا mass جو ہے وہ minus کر لیں گے تو ہمیں ملے گا mass defect آپ کو یہ بات بتائی کی تھی topic کے اندر کے nucleons جب مل کر nucleus بناتے ہیں تو اس کا mass mass کم پڑ جاتا ہے nucleons کا mass زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابل میں وہ جو nucleus بنتا ہے اس کا mass کم ہو جاتا ہے وہ جو mass میں کم ہی ہاتی ہے اسی کو mass defect کرتے ہیں اب اس میں single proton کا mass جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ویسے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے پاس table دیا ہوئے chapter کے شروع میں تو one point zero zero seven two seven six unified mass unit neutron کا mass ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یہ mass stable سے بھی آپ لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے بک کے first table میں دیا ہوئے chapter number twenty one کے اور یہ nucleus کا mass جو ہے یہ question کے اندر given ہے اگر یہ تمام masses کو put کر دیا جائے تو ہمیں مل جائے گا mass defect اب جب یہ mass defect مل جائے گا تو اس کی binding energy کے اسے find out کریں گے پہلا answer تو یہ mass defect کا یہ آ جائے گا اب binding energy کے لیے ہم لوگ ایسا کریں گے وہ جو mass defect find out کریں گے اس میں جواب ہمارے پاس جو بھی mass کا ہوگا جو بھی وہ unified mass unit میں ہوگا اور ہم لوگ نے one unified mass unit کی جگہ لکھنا ہے 931 mega electron volt یعنی کہ وہ جو masses ہیں اس طرح سے وہ binding energy میں convert ہو جائیں گے جب ہم لوگ اس mass کا unified mass unit جو ہے اس کی جگہ اس کو replace کریں گے 931 mega electron volt سے تو اس طرح سے ہمیں دوسرا answer یعنی کہ binding energy کا answer بھی جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ first numerical جو ہے وہ وچھو complete ہو گیا اب next numerical کی طرف چلتے ہیں question number 21.2 half life of strontium sr کا جو half life ہے وہ دی ہوئی ہے یہ ہے 9.70 rs rs میں دیا ہوئے ظاہر ہے اس کو second میں convert کریں گے find the decay constant decay constant ہم نے find out کرنا ہے اب half life ہمارے پاس rs میں آئے ہے تو rs کو second میں کیسے convert کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوں جائے کہ 9.70 multiply by دیکھیں ہر r میں ہوتے ہیں 60 minute اور ہر minute میں ہوتے ہیں 60 second اس طرح سے آپ کی پاس جو total time r میں تھا وہ second میں convert ہو جائے گا اور اب ہم لوگ نے decay constant find out کرنا ہے ہمارے پاس half life میں یہ فرمولہ دیا ہوئے ہیں decay constant اور half life کا product 0.693 کے برابر ہوتا ہے اس میں سے ہمارے پاس half life جو ہے یہ تو given ہے تو اس طرح سے ہم لوگ decay constant lambda جو ہے وہ بڑی اس آسانی سے جو ہے وہ find out کر سکتے ہیں تو یہ بچوں numerical جو ہے وہ اس طرح سے complete ہو جائے گا اس کے بعد next numerical 3 کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں 3 ہمارے پاس numerical یہ ہے the element pa 23491 is unstable and decay decays by beta emission تو یہ element جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹا decay کرتا ہے تو half life جو ہے وہ یہاں پر given ہے اور nuclear reaction اور ڈاٹر نوکلائی بھی ہم نے بتانا ہے تو ہم لوگ نے اس کا half life اور ڈاٹر نوکلائی ہے وہ بتانا ہے اس میں half life sorry دی ہوئی ہے ہم لوگ نے اس میں nuclear reaction اور اس کا ڈاٹر نوکلائی جو ہے وہ بتانا ہے اب یہ کیسے ہم لوگ کریں گے تو چلتے ہیں writing board کی طرف تو ہمارے پاس ہاں جی بچوں یہ ہمارے پاس ہمارے پاس PA 23491 ہے اور جب یہ ایک بیٹا بیٹا جو ہے وہ ایک electron ہوتا ہے جب یہ ایک electron emit کرے گا تو electron emit کرنے سے uranium کا ایک isotope بنے گا uranium 92234 یہ ایک مطلب اس کا ایک isotope ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں پر ایک بند ہے ہاں جے بچوں یہ ہمارے پاس مطلب uranium 23492 جو ہے یہ ہمارے پاس اصل میں ڈاٹر element تو ہم نے ایک ڈاٹر element نوکلائی ایک تو نوکلائی ریکشن بتانا ہے یہ PA جو ہے یہ ہمارے پاس protectinium ہے تو protectinium 9234 جو ہے جب ایک بیٹا دیکے کرے گا تو uranium کا ایک isotope بنے گا 9234 اب یہ uranium 234 جو ہے یہ اصل میں ڈاٹر element ہے اور یہ protectinium جو ہے یہ ہمارے پاس parent element ہے یا parent nucleus کہہ لیں تو اس parent nucleus سے یہ ڈاٹر element بنتا ہے اور پلس جو ہے وہ ایک بیٹا پارڈیکل جو ہے وہ میٹ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک نوکلائی ریکشن ہے جو ہم لوگ نے یہاں پر state کر دیا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس ڈاٹر element کا پوچھا تھا ڈاٹر element جو ہے وہ uranium کا ایک isotope بنے گا جو کہ 234 ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہے کہ uranium کا isotope ہمارے پاس 234 بھی ہوتا ہے 235 بھی ہوتا ہے uranium 238 بھی ہوتا ہے تو برحال یہاں پر جو isotope بن رہا ہے وہ uranium 234 ہے جو کہ یہاں پر اس reaction کی نتیجے میں بنے گا اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کا numerical جو ہے وہ complete ہو جائے گا نیکس نمیریکل جو ہے وہ نمیریکل ہے 21.4 ہے یہ جو ہمارے پاس reaction ہے آپ کو نظر آ رہا ہے nitrogen 714 helium 2 2he4 اور اس سے بن رہے ہیں oxygen 817 اور hydrogen کا isotope ہے 1h1 یہ ہمارے پاس بنے گا اب یہ hydrogen کے isotope کا mass جو ہے وہ یہاں پر دیا ہوا ہے اور باقی ہمارے پاس ہم نے nuclear reaction ڈسکرائب کرنا ہے تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس یہ hydrogen کے دیا ہوا ہے باقی نہیں دیا ہوا ہے باقی ہم لوگ ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں بورڈ کے پیپر میں ٹیبل میں یہ values جو ہے وہ دی ہوئی ہوں گی اگر وہ یہ numerical دیتا ہے تو براہل اس numerical کے end میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ یہ آپ لوگ values کے لئے ٹیبل کو consult کریں تو براہل یہ ہے کہ ان کے masses جو ہے وہ آپ کو وہاں سے ٹیبل سے مل جائیں گے تو اس میں اب ہم mass defect ہم لوگوں نے اس کا nuclear reaction جو ہے وہ مطلب state کہنا ہے mass defect find out کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کی energy جو ہے وہ یعنی بائنڈنگ energy جو ہے وہ find out کرنی ہے اب وہ کیسے کریں گے تو چلتے ہیں solution کی طرف ہمارے پاس یہ reaction تھا جس میں nitrogen 714 جو ہے اور helium 2he4 جو ہے یہ مل کر oxygen کا isotope 8o817 اور hydrogen کا isotope 1h1 جو ہے یہ بنا رہے ہیں اب ہمارے پاس nitrogen اور جو helium کا masses ہیں ان کے سم میں سے oxygen اور hydrogen کا masses کا جو سم میں وہ minus کر لیں جو difference آئے گا وہ ہمارے پاس mass defect ہوگا اب اس میں ہمارے پاس صرف hydrogen کا mass ہی دیا ہوئے باقی masses آپ لوگ table سے وہاں سے لے سکتے ہیں جو chapter 21 کے شروع میں دیا ہوئے table تو nitrogen کا mass ہمارے پاس 14.0031 unified mass unit ہوتا ہے helium کا mass جو ہے وہ 4.002 2603 unified mass unit ہوتا ہے oxygen کا 16.999 unified mass unit ہوتا ہے اور hydrogen کے جو ہے وہ given ہے 1.007276 unified mass unit ہوتا ہے جب ہم ان تمام masses کو put کریں گے اس میں تو ہمیں actually مل جائے گا mass defect اب وہ mass defect جو ہمیں ملے گا ہم اسے بائنگ energy میں کیسے convert کریں گے ظاہر ہے وہ جو جواب آئے گا ظاہر ہے یہاں پر تمام جگہوں پر u ہے u جو ہے وہ unified mass unit ہے اب یہ جواب بھی unified mass unit میں آئے گا اور one unified mass unit کو ہم لوگ نے replace کر دینا ہے 931 mega electron volt سے جب one unified unit کو 931 mega electron volt سے replace کریں گے اس کا وہ جو اس طرح سے جو ہمارا mass defect ہوگا وہ actually convert ہو جائے گا binding energy میں تو یہ بچوں numerical جو ہے وہ اس طرح سے یہاں پر first half numerical جو ہے یہ complete ہو جاتے ہیں باقیہ half انشاءاللہ next lecture میں کریں گے تو آج کے لیے بچوں اتنا کافی ہے بہت شکریہ موسیقی